سبسکرائب کیجئے ڈین ایس انگلیس چینل کو اور اس بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے سب سے پہلے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ڈین ایس انگلیس چینل آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے شنٹنس کا انگلیس میں بتانے جا رہا ہوں جس کے پاس عام آدمی کے پاس جو بولنے کی سکتی نہیں ہوتی ہے یہ سیگا سبسپیچ ہے جس پر کوئی مہلا شندر آبوشن پہن کر کاسمیٹکس لگا کر لیسیسٹک لگا کر پاوڈر لگا کر بہت ہی شندر دیکھتی ہے ایسے ہی کچھ پارٹیکلر ورڈز کا پریو کرنے سے بھاشا میں چار چند لگ جاتے ہیں تو ہم بگنی کرتے ہیں without any hesitation and trepidation guys let me your ears آپ دھیاں سے سننا بہت ہی آپ کے لیے آج کا ویڈیو ایمپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے جو میں نے 15 سنٹنس سے جوٹ ڈاؤن کیا ہے وائٹ ورڈ پر آپ اسے سننا ہے اور گھر پر پر پرکٹیس بھی کرتے رہنا ہے تو فرس سنٹنس ہے اس کی جوان کینچی کی طرح چلتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو انگلیس میں transition ہوگا his glebe of tongue his glebe of tongue جو ایسے بیٹھتی ہے جس کے جوان کچر کچر کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے لیکن کوئی کام کا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ expression ہے his glebe of tongue یہ ریٹوری کے figures بس پیچھ ہے اس میں poetic device ہے تو his glebe of tongue اسے ہم میٹا فور بھی کرتے ہیں لنکرت بھاشا ہے next ہے کمر کس لو god of your loin loin کو ہم کمر بھی بولتے ہیں اچھا انگلیس ہے advanced level انگلیس ہے تو god of your loin کمر کس لو یعنی تیار ہو جاؤ next ہے جو ہو گیا سو ہو گیا what is done is done what is done is done جو ہو گیا سو ہو گیا پارکشہ میں چوڑی مت کرو کیسے بولوگے don't use the unfair means in the exam don't use unfair means in the exam یعنی پارکشہ میں چوڑی کرنے کے لئے unfair means ہوتا ہے تو don't use unfair means in the exam in the exam next ہے اس نے مجھے موں چیڑھایا یا اس نے میرا موں چیڑھایا he jeered at me j e r e d at me اس نے میرا مجھا کورایا تھوڑا انتر ہے دنوں میں موں چیڑھانا ہوتا ہے کہ ہم جو insult view سے humiliation type ہم کسی کو مطلب تانے کرتے ہیں اپنا موں بناتے ہیں اور مجھا کورانا کو انگلیس میں mock at بولتے ہیں تو he mocked at me اللہ شنٹنس ہے وہ کچھ دینوں کا مہمان ہے یعنی جو کچھ دینوں کا مہمان ہے یا تو یہاں رہنے والا نہیں ہے یا تو وہ بھروان کے پیارے ہونے والے ہیں تو his days are numbered correct expression idiomatic expression بھی ہم بولتے ہیں الانگرز بھاشا میں ہیں تم کہاں اور کہاں میں کچھ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو مہان سمجھتے ہیں اور اس طرح کے سینٹنس زیادہ لوگ بولتے دیکھے گئے ہیں تو there is a world of difference between you and me یعنی تم اور ہم میں بہت ہی جوا دست انتر ہے next ہے اس کے کان مت بھرو don't کر کے پاگل بنا دینا تو don't poison ہی اس کا خان مت ہو اگلا ہے ادھیکتر یوہ خیالی پلا پکاتے رہتے ہیں آپ انگلیس میں کیسے بولیں گے most of our young men live in a false paradise to live in false paradise خیالی جو پلا بنانا ہر time imagination میں بوے رہنا تو اسے to live been once false paradise بولتے ہیں clear ہے اب ہے آپ ڈلی میں کر سے ہیں دیکھنے میں تو یہ بڑا آسان لگتا ہے لیکن آپ جب آپ سوچو اگر آپ بتا دوگے تو بہت بہت آپ کو وضائی lots of congratulations and felicitation to you تو آپ بتانا ہے آپ سب سے پہلے آپ tense پکر دلی میں کر سے دیکھیں تو شدہ لگتا ہے چلو میں آپ کو بتاتا ہوں since when have you been in ڈیلی ڈیلی since when have you been since when have you been in ڈیلی since then have you been ڈیلی 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 پہ فیٹ کنٹینی ڈیلی ڈیلی سٹینس ہے تو اس لئے اس کا انواد ہم نے have been لگا کر کیا ہے تو یا جو پورا آپ کے ڈاؤوٹ سے ہیں ششپیشن میں ٹینس بناوں گا تب کلیر کر دوں گا میں نیکس ہے امین بچپن سے ہی اچھے وقت ہے یہ ہی پریجن پہ فیٹ ٹینس میں اس کا پریجن پہ فیٹ کنٹینی میں نواز ہوگا پریجن پہ فیٹ کنٹینی اگر تو امین بچپن میں بچپن سے اچھے وقت ہے بچپن میں بچپن اچھے بکتا تھے یو بچپن میں رہے ہوں گے اور ابھی بڑھا پہ تک بھی اچھے امین ہی بین امین امین گوڑ اوریٹر سنس ہی چائیل ہوند امین ہی ہی گوڑ اوریٹر سنس ہی چائیل ہوند اس کا تریک ٹانس شیشن ہوگا کیونکہ یہ پریجن پرفیکٹ کنٹیو سنٹ ٹانس میں تو اس میں ہی بین لگتا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمدری ڈاکو ہے تو سمدری ڈاکو انگلیس میں ہم کیا کہتے ہیں پائی ریٹ بولتے ہیں پی آئی آئی آر ای ٹی ہی جب پائی ریٹ ہوا سمدری ڈاکو چوری کر اپنے ورک میں اپنے بک میں اگر جور لیتا ہے چوری کرتا ہے تو وہ آئی ہوتا ہے کسی جو بریک علاقار کے سونگ ہم چوری کر لیتے ہیں اور اپنے نام سے ہم اسے ایسو کر لیتے ہیں لیخ لیتے ہیں تو وہ آئی پائی ریٹ ہوتا ہے جو مینی پی پائی ریٹ ہے لطا منگیش کر جو شون کو بہت سے لوگوں نے چوری کر لی ہے اور گاتے ہیں تو اس طرح سے پائی ریٹ کی لارش ری نہیں ہے جگہ ایک نامی ڈاکو ہے جگہ ایک نامی ڈاکو ہے جو برے ارث میں اگر کوئی پرشدی مہارت حاصل کر لیا انہیں بیڈ سنس جیسے ہم ہنڈی میں کوکھیات بولتے ہیں تو جس کا ریپیٹیشن ہے تو اس کے لیے جیسے جگہ ایک نامی ڈاکو ہے تو جگہ is a notorious robber جگہ is notorious ہم بولیں گے n-o-t-o-r-i-o-u-s جگہ is a notorious robber یاد اٹھنا آپ تو جو notorious ہوتا ہے جو apposite of famous ہوتا ہے famous اچھے ارث میں ہوتا ہے celebrated اچھے ارث میں ہوتا ہے renowned اچھے ارث میں ہوتا ہے outstanding اچھے ارث میں good sense میں لیکن جو بولے ارث میں جو criminal ہے terrorist ہے عسامہ بن لادین was notorious terrorist ڈاکو تھا تو بولے ارث میں آپ یاد رکھ نا notorious ہوتا ہے next وہ چاندی کاٹ رہا ہے تو چاندی کاٹ رہا ہے یعنی خوب پیسے کمار رہا ہے کسی پروفیشن میں ہے good lawyer is minting money تو ایک اچھے جو دیوکتہ وکیل ہوتے وہ چاندی کاٹ تے یعنی خوب earn کرتے ہیں پیسے کمار تو اس کا آپ transition کروگے his minting money m i t i nd his minting money his minting money تو guys آپ ایک ایک word آپ سیل بھائی ہارٹ لانج کر لی جی ایک پوکن انگلس میں بہت ہی کام آئے گا تو اس طرح کی ویڈیو کے لیے میں ہر سمیں آپ کے ساتھ پریجنٹ رہوں گا آپ کی انگلس کو improvement کرنا advance انگلس بنانا spoken انگلس کا ایک parts جو ہے یا میرا جو لیٹ سنگل پر رہے گا thank you for watching my video